مات صدر محترم حضرت مولانا خالید رشید صاحب کرنگی ملی محترم المقام بیرزادہ شیخ راشد علی صاحب عالی مرتبہ شیخ حامد علی مینائی عارفی صاحب شورائے کرام اسٹیس پر بیٹھے ہوئے قوم و ملت کی عابروح لکھنو کی علمی عدبی ملی اور تجزیبی سرزمین کے موزز و محترم حاضرین استاد محترم ڈاکٹر ملکزادہ مندور احمد صاحب شورائے کرام برادرم تاریخ حنان صاحب دوستو اور بزرگو وہ دانائے سبول فخرِ رسول مولاِ کل جس نے وہ دانائے سبول فخرِ رسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہر دوستو اللہ ہمہ اقبال نے یہ چار مصرے ایک صدی پہلے کہے تھے دانائے سبول سے انہوں نے ان مصروں کا آغاز کیا یعنی صراطِ مستقیم کا علم رکھنے والا سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا خطاب جو انہوں نے کیا وہ دانائے سبول کیا کہ صراطِ مستقیم کا علم رکھنے والا حق اور باطل کے امتیاز کو قائم کرنے والا یہ پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک علم نہیں ہے تب تک حق اور باطل کا امتیاز قائم نہیں ہو سکتا اور اس علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس علم کے ساتھ ایمان بھی شامل ہو میں جب ابھی یہاں داخل ہو رہا تھا تو جو گفتگو ہو رہی تھی وہ علم کے موضوع پر ہو رہی تھی مجھے بہت اچھا لگا کہ قوم نے کم سے کم یہ سوچنا تو شروع کیا کہ قرآن کی جو آیت سب سے پہلی نزول قرآن کی ہے وہ اقرآ ہے اور ہماری بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں علم میں شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں اور یہی ہمارے زوال کا سبب ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے جب آئی کہ علم حاصل کرو مہد سے لہد تک یعنی پالنے سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرو تو میں سوچنے لگا کہ اس کی موجودہ زمانے میں تشریح کیا ہو سکتی ہے تو میں نے بہت غور کیا کہ اسلامی تعلیمات میں اس کی عملی اور امکانی کیا کیا تشریحات ہیں تو جب میں نے بہت سوچا تو میں نے دیکھا کہ اسلام میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں آزان دی جاتی ہے یعنی علم سکھایا جاتا ہے اس لیے کہ بچہ خود علم سیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ علم سیکھ سکے وہاں ذمہ داری ماں باپ کی ہو رہی ہے کہ ماں باپ اس بچے کو علم سکھائیں اب جب بچہ باشعور ہوتا ہے تو اس کی پھر ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جو پھیلے ہوئے علوم ہیں ان علوم کو وہ حاصل کریں اور دنیا میں پھیلے ہوئے علوم جو ہیں اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا اس کا فیصلہ یہاں سے ہوگا کہ یہ کائنات میں زمین آسمان سمندر چانس ستارے یہ جو کچھ ہے اس میں میرے اسرار و رموز ہیں ان پر غور کرو لہذا کائنات کی ان ساری چیزوں میں جو اسرار و رموز ہیں ان کو دنیا والوں نے کس طرح سے سمجھا ہے اور ان کو قرآن نے کس طرح سے سمجھایا ہے جب تک ان دونوں باتوں کو آپ اپنے علم کے ذریعے نہیں حاصل کر سکیں گے تب تک آپ دنیا کے راستے سے اقبہ کی بہتری کو شاید نہیں حاصل کر سکیں پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کے بعد ایک منزل آئیسی آ جاتی ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے یعنی عالم نظام میں ہم ہوتے ہیں اس وقت ہم علم کیسے حاصل کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عالم نظام میں کوئی شخص ہوتا ہے تو ارد گرد چارپائی کے بیٹھ کے کلمہ پڑھا جاتا ہے دروش شریف پڑھا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ خود علم حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تب بھی اس کے کانوں میں علم کی بات لائی جائے تو اس طرح سے اسلام علم کو کانوں میں پہنچاتا ہے ذہنوں میں پیوست کرتا ہے اور اس کے بعد جس وقت آپ مردہ ہو گئے اور بالکل امکان نہیں رہا کہ اب آپ کیسے علم حاصل کریں گے اس وقت جب جنازے پر آپ لے جائے جاتے ہیں تو ساتھ میں کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جس وقت آپ قبر کے اندر داخل کیے جاتے ہیں اس وقت بھی منہ خلقنا یہ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جب میں نے غور کیا کہ علم حاصل کرو مہد سے لہت تک تب میرے سمجھ میں آیا کہ یہ ہے اس کی تشریح اس کا مطلب ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے جو علم حاصل کرنے کا جو شعور آپ کا ہے وہ سو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے ماں باپ کے ذریعے علم حاصل ہو آپ کے ذریعے علم حاصل ہو جب آپ علم نظام میں ہوں عالم نظام میں ہوں تو لوگوں کے ذریعے علم آپ کے کانوں میں پہنچایا جائے آپ کا جنازہ جب آگے بڑھے تو اس طرح سے علم پہنچایا جائے آپ قبر میں جس وقت سلائے جائیں اس وقت علم پہنچایا جائے تاکہ قبر میں جب آپ جاگے منکن نقیر آئیں اس وقت جو ہے آپ کو علم حاصل کرنے اور علم کی گفتگو کرنے کا شعور بیدار ہے یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کی تعلیم خدا کرے ہماری قوم اس نقطے کو سمجھ جائے اور ہم علم حاصل کریں دیکھئے ہم ایک مشترکہ سماج میں رہ رہے ہیں یہ سماج جو ہے یہ کمپٹیشن کا سماج ہے اس سماج میں علم ہی ہمیں منتاز بنا سکتا ہے میں آپ کو ایک خوشخدری سنا دوں اس کے لئے آپ سب سے دعا چاہوں گا کہ میرا بیٹا اس سال آئی ایس میں آ گیا ہے دعا کیجئے کہ وہ انٹریویب میں آ جائے اور ہندوستان کا سب سے بڑا آفیسر بن سکے میں اس لئے بھی آیا ہوں کہ حضرت مولانا خالد رشید صاحب سے دعا چاہوں اور آپ سب اس دعا میں شریک رہیں ان لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور میں واقعی بیمار ہوں بہت ہی پریشان ہوں لیکن صرف آپ کی دعاوں کے لئے میں حاضر ہوا ہوں میں ایک حمد سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں دوستو ناتیہ شاعری کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ناتیہ شاعری عشق بھی ہے مشک بھی ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے ناتیہ شاعری کرنے والا شاعر جو ہوتا ہے وہ دراصل روشنی کا پیغامبر ہوا کرتا ہے وہ دراصل روشنی کا سفیر ہوا کرتا ہے اجالے کی سفارت اس کے حصے میں آیا کرتی ہے اس لئے ناتیہ شاعری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لئے جو ہے وہ مرتب کی کرامت سے زیادہ فیدان نظر ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں یہ عجیب و غریب میدان ہے یہاں باپ جو ہے آذر بوت پرست ہے اس لئے اس کی کوئی اوقات نہیں بیٹا ابراہیم پیغمبر ہو جاتا ہے اس لئے کہ ان کا راستہ الگ ہو گیا ان کا راستہ سرکار سے جڑ گیا ان کا راستہ وحدانیت سے جڑ گیا تو ناتیہ شاعری جو ہے یہ دراصل تعمیر کعبہ کے جذبے کے شعور کو اُبھارتے کے سلیقے کا نام ہے تو اب آئیے یہ نات کے میدان میں اور میں حمد سے ایک میری حمد ہے اس سے میں اس ناتیہ مشاعرے کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں سنیے گا نئے دن نئے رات باقی رہے گی نئے دن نئے رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گا نئے دن نئے رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی اور بند یہاں سے سنیے کہ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا نہ خوشیوں کی بارات واقعی رہے گی وسلہ کی ذات واقعی رہے گی نہ یہ دن نہ یہ رات واقعی رہے گی وسلہ کی ذات واقعی رہے گی بن سنیے گا کہ جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا رخِ زندگی زرد ہو کر رہے گا لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا نہ گرمی جذبات باتی رہے گی بس اللہ کی ذات باتی رہے گی نہ یہ دن نہ یہ رات باتی رہے گی بس اللہ کی ذات باتی رہے گی اور بند سنئے گا یہ دنیا کا میلہ تو ہے چار دن کا یہ دنیا کا میلا تو ہے چار دن کا یہ دولت کا ریلا تو ہے چار دن کا یہ سارا جھمیلا تو ہے چار دن کا نہ گرمی نہ برسات واقعی رہے گی بس اللہ کی ذات واقعی رہے گی نہ یہ دن نہ یہ رات واقعی رہے گی بس اللہ کی ذات واقعی رہے گی بن سنیے گا کہ اڑے گی فلک کی جو چادر تنی ہے اڑے گی فلک کی جو چادر تنی ہے پھٹے گی زمیں جس کا دل آہنی ہے نہ رہ پائے گی جو بھی محفل سجی ہے نہ بز میں خیالات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بن سنیے گا کہ دنیا کی بے سباتی کہ فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمیں ہیں فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمیں ہیں اسی خات میں دفن کتنے حسین ہیں جو کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں کسی کی نوقات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی کسی کی نوقات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی اور آخری بن سن لیجئے گا کہ بدن پر تو مٹی کے اطرا رہا ہے بدن پر تو مٹی کے اطرا رہا ہے تو انور خود اپنے کو بہکا رہا ہے جو آیا تھا کل دیکھ وہ جا رہا ہے یہاں کیا کوئی بات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی نئے دن نئے رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بہت بہت شکریہ